اللہم صلی اللہ محمد علیہ وصحبہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وصحبہ اللہ محمد علیہ وصحبہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وصحاب جمags اللہ محمد علیہ وصحبہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وصحبہ محمد وعلا آل محمد پچھلی نشیس میں ہم نے غزوہ عوہد کے بارے میں پڑھا ہم نے پڑھا کہ اس کے غزوہ بدر میں جب مسلمان سکرو ہو گئے پتایاب ہو گئے تو بہت confidence کے ساتھ ہے صحابہ اکرام تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے تھے عوہد کے میدان میں تین جگہ سے مسلمان protected سے صرف ایک کونہ تھا جہاں سے خدشہ تھا کہ کفار جو ہیں وہ حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تیر اندازوں کو اس جگہ پر مقرر کیا تھا پچاس اور وہاں سے کتنے اٹیک کرنے کی باردار کوشش کی تھی خالد بیتنی بلی وہ اس کی نظر اس پوائنٹ پر تھی کہ میں باردار اٹیک کروں لیکن تیر اندازوں کو دیکھ کے وہ رکا رہا جیسے ہی مسلمانوں نے کفار کو مار گرایا اور جنگ کا میدانے سے لگ رہا تھا کہ آلموسٹ جی چکے ہیں ان کا جھنڈا جی چکا تھا تو وہاں سے مسلمان جو تھے وہ نکل آئے نیچے مسلمان نیچے آنے والے تیر اندازوں کی دادات تھی چالیس اوپر صرف دس تیر انداز رہ گئے اور جیسے ہی خالد بلی نے موقع پایا اوپر چڑھا ان دس تیر اندازوں کو شہید کر دیا اور پھر بازی کر دیا مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیڑ لیا گیا اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ ناؤں صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں کہ اس ان کے مسلمان حوصلہ ہار گئے ہیں لیکن جب انہیں دوبارہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں دوبارہ جوچ میں آئے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کفار چلے گئے اس جنگ کا سبا سالات قریش مکہ کی طرف سے کون تھا ابن سفیان آج ہم سٹارٹ کریں گے تھوڑی احادیث سے رضوہ احاد میں کیا کیا چیزیں ہوئیں ان کو ہم احادیث کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں گے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا احاد کے دن ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں یہ سن کر اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں موجود خجورے پھینک دی پھر لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا صحابہ کرام کو اتنی جلدی تھی جنت میں جانے کی کہ خجورے کھا رہے ہیں اور کھاتے کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں یاشتید ہوگے تو کہاں جاؤں گا ان کا جواب آیا جنت میں تو وہیں پھینکے جنگ کے میدان میں چلے گئے اور شہید ہوگے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں جب بھی آپ کو لگے کہ میرے دین کو میری ضرورت ہے پوچھ جائیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بعد میں کیا ہوگا لیکن اگر ہم سوچتے رہ جائیں تو کئی طرف آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے نیک کاموں سے پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ کام بھٹ جاتا ہے نیکی میں فوراں جلدی کریں سعیدنا سعید بن نبی وقاس وزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو سفید خوش آدمی تھے جو بڑی مستدی سے آپ کا دفعہ کر رہے تھے انہیں میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد دیکھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے اگر بہت سے پیشنی نشست پڑھا ہوگا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے تو کن دو پرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد دی حضرت جبرائیل اور حضرت اور مکائیل صاحب میں نبی بقاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا عہد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ترکے سے دمان تیر نکال کر دیئے اور فرمایا تیر چلائے جاؤ تشبر میرے ماں باپ قربان ہوں اور اگر آج بھی ہم حدیثوں کا خیال رکھیں گے صحیح احادیث پہ عمل کریں گے غلط احادیث اور بدداد پہ سے لوگوں کو روکیں گے تو یقیناً آپ وہی کام انجام دے رہے ہیں کیونکہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پریبر کیے ہوئے غلط باتوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں آج کے بعد سے جتنے لوگ اس نشیس میں موجود ہیں ہمارا سب سے ضروری کام ہے کوئی احادیث ملیں ضرور چیک کریں صحیح ہے یا صحیح ہے ضرور اس کی صحت کے اعتبار چیک کر کے پھر اس پہ عمل کریں اور پھر اس کو آگے بھیجیں سیدنا انس منسی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے فرمایا عہد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زخمی کیا گیا تو آپ نے فرمایا حلاغ و بوم کیسے بلا سے ہمکنار ہوگی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے نبی آپ کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے بہت سے لوگ جن کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مفتارِ قل یعنی ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی وہ جیسا چاہتے تھے ویسا ہو جائے اب ہم سیرت پر رہے ہیں کیا ایسا ہے سب کچھ کس کے اختیار میں ہے مفتارِ قل کون ہے اللہ تعالیٰ اور بار بار قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی ہے یہ انسان ہے جو تمہاری طرف اداعیت کے لیے کچھ تبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں اگر اس چیز پہ آپ فرم بلیو رکھیں گے اور اس کو اپنے دل کی دکھتیوں پر لکھ رہیں گے تو بہت سے غلط عقیدے جو ان فیوچر آپ کا تپروچ کریں گے آپ ان کا رد کریں گے غیب کا علم کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا اگر ہوتا تو کیا اتنے مسلمان اس غزبے میں شہید ہوتے کبھی بھی نہیں یہ باتیں بالکل کلیر کر لے گا ایک کا علم صرف کس کو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سعیدنا ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ جب نماز فجر کی آخری رکت میں رکھو سے سر اٹھاتے تو یوں بدعا کرتے تھے اے اللہ فلاں 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 اور فلاں پر لانت پھیج یہ بدعا آپ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا والاقل حمد کہنے کے بات کرتے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے نبی آپ کو کچھ اختیار نہیں ہے وہ چاہے تو انہیں معاف کرے یا انہیں سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں اتنی بڑی ٹیچنگ ہے اس حدث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فارق کے لیے بلدعا کریں مسلمان کے لئے اور ان کے لیے جب انہیں سامنے آکے نقصان پہنچایا اور اس چنگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کا مسئلہ کیا گیا یہ باڈی پارٹس کٹے گئے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں جب بڑا دعا کرے پھر تو کیا آیت نازل ہوئی اے نبی آپ کو کچھ اختیار نہیں ہے وہ چاہے تو انہیں معاف کرے یعنی سزادے کون چاہے اللہ ایک بزاہ نظر آنے والا کافر کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے تمام امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جنتی ہے تو آج جو ہماری زبانیں اتنی دراز ہوتے ہیں جو دو سیکنڈ میں اس بات یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو جنتی ہے اور جنتی ہے کیا ہمیں زیب دیتا ہے ہرگز اور یہ ایسی بات ہے جو انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے اور انسان کو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے پر وجہ کرنی ہے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نزدیک کسی انسان کا درجہ کیا ہے تکھنے کی بات کیا ہے ہم نے بالکل کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنی اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے کون شئیل ہوئے تھے تو زباہ اوہد حضرت حمزہ حضرت جی جو آپ کہہ رہی ہے وہ بھی صحیح ہے حضرت موسیق وہ بھی شہید ہوئے تھے لیکن خلوز ترین ہم کے تھے کہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں بیان ہے سیدنا عبداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا تم ہمیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں بتاؤ گے انہوں نے کہا ہاں واقعہ یوں ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگِ بدر کے دن قائمہ بن عدی بن خیار کو بتل کیا تھا میرے مالک سیدنا جبیر بن موتم نے مجھ سے کہا اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو بتل کر دو تو تم آزاد ہو انہوں نے کہا جب قریش کے لوگ آئینین کی لڑائی کے سال نکلے آئینین اہد کے بہار کے سامنے انہوں کے ہمراہ نکلا جب لوگوں نے لڑائی کے لیے سب بندی کی تو سبا نے سب سے نکل کر کہا کوئی ہے لڑنے والا کہ سنتے ہی حمزہ بن عبد المتب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور کہنے لگے اے سبا اے عمی انمار کے بیٹے جو عورتوں کا ختمہ کرتی کی کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت کرتا ہے سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حمزہ بن عبد المتلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حملہ کر کے اسے قصہ پاریانہ بنا دیا اور اسے صفحہ حسی سے مٹا دیا بہرحال میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدل کرنے کی لیے ایک بدل کی آر میں خات لگا کر بیٹھا تھا جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے قریب آئے تو میں نے اپنے نیزے سے ان پر بات کیا اور ان کی زیرے نا ایک نیزہ پر بس کیا کہ وہ ان کے دونوں سرینوں کے پار رکھ گیا یہ ان کا آخری وقت تھا پھر جب خوریش مکہ واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ کر مکہ میں مقیم ہوا یہاں تک کہ مکہ میں بھی دینِ اسلام پھیل گیا اس وقت میں تائب چلا گیا لیکن جب اہلِ تائب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیے تو کچھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاصد دوں کو کچھ نہیں کہتے تہاں تا میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا بہت سے سنیے گا اخری بات جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا بہشی تو بھی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انگوں کو تو نے ہی شہید کیا تھا میں نے عرض کیا آپ کو تو سب کیفیت پہنچ چکی ہے فرمایا کیا تو مجھ سے اپنا موت چھپا سکتا ہے سیدنا بہشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ میں اٹھ کر باہر آ گیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور مسلمہ خذاب کا ظہور ہوا تو میں نے سوچا کہ مسلمہ کے مقابلے کے لیے چلنا چاہیے شاید اسے قدل کر کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بدلہ اتار سکوں اس کے بعد میں مسلمانوں کے ہمراہ نکلا پھر وہی کچھ ہوا جو ہونا تھا وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو پڑا گندہ والوں کے ساتھ ایک شکستہ دیوار کی ہورٹ میں کھڑا تھا گویا وہ خاک ستری اونٹ کی مانت تھا میں نے اسے یوں نیزہ مارا کہ اس کی دونوں چھاکیوں کے درمیان رکھ کر اس کی دونوں شانوں کے پاہ کر دیا تریکن ساری نے دوڑ کر اس کی کوپڑی پر تلوار کا بار کر ایک ایسا شخص جو مسلمان نہیں جس نے غزہ احض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا مکہ آ گیا مکہ میں اسلام پھیلا طائب چلا گیا طائب میں اسلام پھیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کے آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتل میں حاضر گوا اسلام پھلا گیا کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام سے تھا کیا تم وہی ہو جنہا نے میرے چچا کو شہید کیا انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کیا کہا میرے سامنے سے ہٹ کتنی بڑی سزا ہے ہر سزا تلوار سے دیگی بہت سی سزائیں چھپ ہوکے دی جائیں اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں ان کو پھر اتنا گلٹ ہوا کہ جن کے کہنے پھر انہوں نے قتل کیا تھا بعد میں انہوں نے ان کو قتل لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موڑا تھا اس کا دکھ ان سے گیا ہوگا نہیں یاد کہیں کہ ہم جذباتی ہو کے کہیں کہ ہم دوسروں پر کہنوں میں آکے ایسی ایسی عبادتیں کر دیتے ہیں کہ پوری زندگی بھی اگر ہم عبادت کرتے رہے وہ دکھ وہ ازالہ ہم سے نہیں ہوتا اس لئے کہتے ہیں بہت دیہان سے سوچ سمجھ ایک قدم اٹھائیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم فوراں ریاکٹ کرے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا کہ ہاں پہ تو ذرا سے لڑائی ہو گئے تو ہم کہتے ہیں جی تم نے ہمارے پرانے رشتے دار سے لڑائی کی تھی یا وہ تم سے بات نہیں کرتی میں تم سے بات نہیں کرتی کیونکہ چل 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 ہم گاتل ہم کے سامنے کڑا تھا کچھ نہیں کہا سکی یہ تھا تو ہم سے دل ہو جاؤ میری نظروں سے اجل ہو جاؤ تاکہ میرے دل کو دل ہوتا کتنا کچھ سکھایا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے دیکھا کیسے اس کے بعد جو قریش مقع تھے وہ بہت آگ بھولا ہوئے ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ انہیں کوشش کی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں غزوہ اہد بھی مسلمان پتہ یا بھی ہوئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ مدینہ پلٹ کے نہیں آئے مدینہ ہم نے کونکر نہیں کیا لیکن دکھی بہت ہے اس کے بعد بھی ان کی کوششیں جاری رہی جیسے غزوہ اہد اور غزوہ اہد کے بیچ میں ہم نے ڈیفرنٹ ایونٹس پڑھے تھے اسی طرح غزوہ اہد اور غزوہ خندق جو آنے والی ہے اس کے بیچ میں بہت سی چیزیں ہوئیں انشاءاللہ آج ہم ابھی گو پڑھیں گے غزوہ اہمراہ الاسد چنانچہ اب یہ کون سا غزوہ جو پورا پیش آیا غزوہ اہد کے چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کیلئے چلنا ہے جب مسلمان مدینہ واپس ہم کی حالت کیسی تھی سکے ہوئے زخموں سے چھوڑ اور ہم نے پہلی دبا پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور صحابہ نے بھی بیٹھ کے بڑی مطلب کہ ایک سٹریم ڈائیٹنس زخم تھے لیکن اگلی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم دے دیتا کہ اب ہمیں مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہ ہی آدمی جا سکتا ہے جو مارکہ اہد میں موجود ہے کنڈیشن بھی کیا ہے کہ جو غزوہ اہد میں موجود تھے صرف وہ ہی جائیں گے لوگوں نے کیا کہا تھا لوگوں نے کہنا تھا میں تو بیمار میرے تو فلانا مر گیا ہے میں تو غم میں ہوں میں تو اٹھ نہیں سکتی اے کہی کہا ہائے مجھے تو دنے زخم میں میں نہیں اٹھ سکتی اگر ہم اپنے پہ لیں تو ہمارے تو ذہن میں ہی آتا ہے میں تو یہی کہہ ریوٹی لیکن صحابہ کرام کا جواب سنے ہم نے بات سنی اور موارکہ کسی لئے تو درجے ہیں صحابہ کرام کے چنانچہ لوگ مدینہ سے چل پڑے اور آٹھ میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال گیا اس مقام میں روحہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال گیا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے مشورہ شروع کر دیا انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقعات سے جانے دیا اسی دوران موبد بن ابو موبد خضائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر خوہوں میں سے تھا ہمراہ الاسد میں آپ کے پاس آیا اور روحہ کے واقعے پہ آپ سے تازیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی خوصلہ شکنی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے بیڈر تھے جانتے تھے کہ یہ صحابہ کرام میرے کینس نے فوراں نکلائیں موبد روحہ پہنچا اس وقت مشکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے موبد نے انہیں بری طرح ڈرائیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی سارے لوگ تمہارے خلاف غصے کے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بڑھ کے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کی مثال نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم پوچھ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہر عوض دستہ اس لیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لوگے کہہ دیا کہ وہ انتہائی غصے میں ہیں اور اتنے غصے میں ہیں اتنا بڑا دستہ آ رہا ہے کہ ہر ٹیلے سے نکلے گا تمہارا کیا بنے گا یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم دھیلے پڑ گئے اور یہ حسنے ٹھوٹ گئے چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی آسابی جنگ پر اختفاء کیا اور ایک کافلے کا مقلب کیا کہ وہ مسلمان سے کہے لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے لڑو بات سنی دھیلے پڑ گئے اور جا کے کافلے کو کہا کہ جا کے مسلمانوں کو کہو کہ لوگ تمہارے خلاف آ رہے ہیں اب دیکھئے گا کہ کفار کا رد عمل کیا تھا اور مسلمانوں کا کفار ڈھیلے پڑ گئے اور دل کوئی نہیں تھا ان کا جنگ کرنے کا مسلمان کیا کریں گے لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈر ہو تاکہ مسلمان ان کا تاقب نہ کریں اور خود وہ جلدی سے مکہ پوجھ جائے انہوں نے کیوں کہا تاکہ وہ چکر کے نکل جائیں لیکن مسلمان تو جنگ کے لیے آ چکے تھے مسلمان بہادر اکھتا ہے وہ مٹنے سے نہیں جنگا جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی بلکہ انہوں نے کہا اس نے ان کا ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے کیا کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے کئی دفعہ آپ کے پاس پاور نہیں ہوئی آپ کے پاس اسواب بھی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ آپ کو کامیابی دے دیتا ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیکٹ ہے اور پڑھنے کے لیے ہمیں کون سے خوبصورت دعا ملی کوئی بھی مشکل ہو پڑھیں اور دل سے اس پر ایمان رکھیں کہ اللہ میرے لیے کافی ہے چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پڑھتے انہیں کسی برائی نے ناچ ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑا فضل پڑھتے گا رجی کا حادثہ سفر چار ہجری ازل اور کارہ قبائل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چاہے لہذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں دو قبیلے ہیں جن کا نام ہے ازل اور کارہ ان کے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دین سکھائیں آپ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں ہمیں دین سکھائیں آپ نے آقسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی امارت میں دس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو روانہ کیا جب یہ لوگ رجی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی ایک قبیلہ حزیل کی ایک شاک انہوں نے لحان کو ان پر چڑھا لائے کہ ان کے تقریباً ایک سو تیر اندازوں نے انہیں ایک تیر لے پر جا گرہ دس مسئلہ ایک ہزار تیر اندازوں نے ایک تیر لے پر ان کا محاصرہ کر لیے بغاوت کرتی بلایا کیوں تھا ہمیں تبلیغ کریں لیکن جب وہاں رجی کے مقام پر پہنچے تو انہیں گھیر لیا پھر انہوں نے اہدو پیما دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہ کریں گے آسیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقہ سمیت ان سے جنگ شروع کی ساتھ شہید ہو گئے جبکہ تین باقی رہ گئے تو فارد نے پھر وہی بات کی کہ تم لوگ اتر آو گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن جب وہ اتر آئے تو انہوں نے انہیں باندی بنا انہوں نے بدداری کی حضرت آسیم کو پتا تھا انہوں نے نہیں مانا وہ نہیں اترے شہید ہو گئے جو بیچارے اترے انہیں قیدی بنا لیا گیا اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے کا انکار کیا کہ یہ پہلی بیت اہدی ہے تو فارد نے اسے قدل کر دیا اور باقی دو کو مکہ لے جا کر بیچ دیا یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ہوتے خبیب نے جنگ بدر میں حارس بن آمیر بن نوپل کو قتل کیا تھا لہذا ان کی اولاد نے انہیں خرید کر کچھ عرصے تک قید رکھا پھر تانیم لے جا کر قتل کر دیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز پڑی پھر ان پر بدعا کی پھر چند اشار کہے وہ اشار کیا تھے میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پروا نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جور جور میں برکت دے دے اور کہتے ہیں جب انہوں نے نماز پڑی تو یہ اتنے مشہول ہو گئے پھر انہیں اگرم احساس ہوا کہ میری نماز نمدی ہو گئی ہے یہ دو رکعتیں لپی ہو گئی ہیں کہ ہی کفار کو یہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں اور موت کے ڈر کی وجہ سے میں نے نماز نمدی کیے تو انہوں نے اپنی نماز چھوٹی کر بڑھنے سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں دو رکعت اپنی بوٹی بوٹی بھی اللہ کی رہمے انہوں نے دے دی پھر حارس بن عامر کے بیٹے انہیں اپنے باپ کے بدے قتل کر دیا باقی رہا زید بن دسنہ کا معاملہ تو انہوں نے غزہ بدر میں امیہ بن خلق کو قتل کیا تھا لہٰذا انہیں ان کے بیٹے سفان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدے قتل کیا بعض قدر میں ابو سفیان اور حضرت خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ والا گفتگو حضرت زید بن دسنہ کی طرف منصور کی گئی ہے ہاتھ سے کے بعد قریش کے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت آسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں لیکن اللہ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت دی جب حضرت آسن کو قتل کر دیا گیا تو ان کی بے حرمدی کرنے کے لئے مسئلہ کرتے تھے وہ مسلمانوں کی لاشوں کا انہوں نے کہا جاؤ اس کی لاش سے ایک کے پارٹس کو پارٹ کے لاؤ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھیڑوں بھیڑے کہتے ہیں جیسے بہت بڑی مکھیاں ان کا ایک جھنڈ پیشت ہے جو ان کی لاش کے اردی کے چکر لگا رہی تاکہ ان کی حفاظت کریں حضرت آسن نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرق چھوئے گا اور نہ کسی مشرق کو وہ چھوئے گے اللہ نے بات کے بعد ان کی عہد کا پاس ہم نے عہد کرنے ہیں تو ہم لوگوں سے کیوں کریں ہم نے عہد کرنے ہیں تو ہم اس سے کیوں نہ کریں ہماری ہر چیز کا مالک ہے آج سے میں اپنے لئے ایک جینڈ لکھیں کہ میں نے اپنی ہر چیز کا عہد اپنے اللہ سے کرنا ہے اور اس چیز کا آنسر اگر میں اللہ کو ہوں اور جو اگر میں اللہ سے کہہ رہی ہوں یا اللہ میں تیرے لیے تیرے سن کے بطابق اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کور کر رہی ہوں تو یا لمج عزت کی باپردہ مو دینا تو کیا اللہ ہم اپنے عہد کو پورا نہیں کرے گا اور اس میں پورا یقین رکھئے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف کبھی نہیں جاتا اس کے بعد بیرے ممنوعہ کا علمیہ سفر چار ہجری کو پیش ہوا حادثہ رجعی ہی کے زمانے میں ایک اور علمیہ پیش آیا جو رجعی سے بھی زیادہ علمناک تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملعب العاصنہ نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھے مدینہ میں خدمت نبی میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن دوری بھی خیار نہیں کی اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لے گا ایک بندہ جن کا نام تھا ابو برا عامر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی انہوں نے اسلام ایکسیپٹ بھی نہیں کیا لیکن انکار بھی نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ نجد کی طرف ایک کچھ لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو میں بھی کر لوں گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرائے صحابہ رضی اللہ عنہوں میں سے ستر مبلغین بھیجتے ہیں پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے غرص سے دس لوگ بھیجے تھے جن میں سے کتنے شہید ہوئے تھے سات آٹھاں بھی اس کے بعد انہوں نے شہید کی اس کے بعد تین مکہ لے جا کے دو گئے اور انہوں کے ساتھ برا اب کتنے لوگوں کو بھیجا خورا ہوتے ہیں کہ رات کرنے والے جنہیں قرآن آگا تھا کتنے لوگوں میں ستر مبلغین بھیج دیئے انہوں نے بیرے معمونہ پر پراؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن آمیر بلدو فیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پاک ہو گیا حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا فستو بی ربی کعبہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر پورا نہیں اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملہ کے لیے بنو آمیر کو آواز دی مگر ابو برہ کی پناہ کے پیشے نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرا لہذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کے چند شاخوں ران ذکوان اور اسیہ نے آکر صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تیف تیف کر ڈالا صرف فاب بن زید اور عمر بن عمر زمدی رضی اللہ عنہ کو بچ رہے صحابہ بن زید رضی اللہ عنہ زخمی تھے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا چنانچہ وہ شہدہ کے درمیان سے اٹھا لائے گئے پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ منظر بن عقبہ کے ساتھ کنٹ چڑھا رہے تھے انہوں نے جائے وعداد پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نویت سمجھ گئے چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر رضی اللہ عنہ سے لڑتے بٹے شہادت حاصل کی اور عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ قید کر دی گئے جب عمر بن تفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ منظر سے ہے تو عمر نے ان کی بیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنی کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ مدینے پڑھتے ستر پرہ گئے تھے کون پڑھتا صرف ایک اور ایک کا نام کیا تھا حضرت عمر بن عمیہ راستے میں کرکرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے حضرت عمر نے انہیں دشمن کے آدمی سمجھ کر قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہتا چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی دلاغ دی تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر پرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچے جن سے جنگ کی گئی جن میں سے ایک بچا اور جب وہ ایک بھی واپس آ رہے تھے تو دو لوگوں سے دو لوگ ملے اور انہوں نے کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیت میں تھے مطلب ان کو حفاظت دی گی تھی لیکن انہوں نے ان کو غدل کر دیا اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا کوئی بات نہیں اتنا چھکام کر کے آئے اے غلطیوں بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ غور سے سنیں تم نے ایسے دو آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دے دی اسلام کے معاملے میں نو کمپروائز حالانکہ وہ تنی تکلیف سہت گیا ہے وہ لڑکیا ہے لیکن ان سے ایک غلطی ہوگی ہم ایک غلطی کے بھی آنسر ایبل ہوں گے اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم نیکیوں کی طرف جاتے ہیں ہم اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے سائن میں ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے اچھے کام کی ہیں اے غلطی ہے ایک چھوٹی سی بات ہمارا کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے نا یہ بہت سکھا رہی ہے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا ہے نا تمہاری سرکت کی وجہ سے مردیت پریبڑی ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں ڈانٹا ان کی تظلیل کرنے کے لیے کی تربیت ہمیشہ یاد رکھیں آپ کسی بھی سربراہ کسی تیچر کسی لیڈر کے جب انڈر ہوتے ہیں جب وہ آپ کو ڈانٹتے ہیں تو کیوں ڈانٹتے ہیں تربیت جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی لیول پہ پہنچنے میں ایک تربیت ہی آفتا شخص اگر ہم تیچر کی مثالیں لیں بی اے کیا ہوتا ہے بی اے کیوں کراتے ہیں تربیتی کورس ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد انہیں پتا چلے کیسے انہوں نے آگے کرنا ہے تربیت بہت ضروری ہے اس لیے آپ بھی جب کسی کی سیرے نگرانی تربیت میں ہو آپ کو ڈانٹ پڑے تو وہ کیا آپ کی ڈانٹ بیزتی کے لیے ہوگی یاد رکھیں وہ آپ کی تربیت کے لیے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بیر ماونہ کے ان ہاتھ ساتھ سے سخت رنج اور علم پہنچا پہلا رنج اور علم بہت زیادہ پہنچا اہت پہ جب تیر اندازوں نے بات رد کر اب کتنے زیادہ مسلمان اور قرآن کرات کرنے والے شہید ہو گئے کتنا سخت انہیں دکھ پہنچا یہ دونوں ہاتھ سے ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے آج کل سفر کا مہینہ چل رہا ہے ہم بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سفر بہت سخت ہوتا ہے ناؤزباللہ منموس ہوتا ہے ہم نے اگر یاد رکھنا ہے نا کہ سفر دکھ ہوتا ہے کیوں کیونکہ دو ایسے واقعات مسلمانوں کے پیش آئے جس میں مسلمان پرہ مسلمانوں کی دین کی تعلیم دینے والے لوگ شہید کیے تھے بددوں سے نکلیے اصلی اسلام کو پہچانیے یہ دونوں واقعات سفر میں پیش آئے تھے ان دونوں واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاتلوں پر تیس روز تک نمازِ فجر میں بدعا فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان شہدہ کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہمارے قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم جس سے راضی ہیں وزوہِ بنی نظیر ربیو لبل چار ہجری بنو نظیر نے برہ معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے پر عصر اور کارہ سے بھی زیادہ ایک خبیز سازش کی ابھی جو ہم نے پیچھے پڑا کسی بھی جگہ کے علماء یا پڑھے لکھے لوگوں کو قتل کرنا اسے جہاں سے وہاں سے تعلیم ختم کی جاتی ہے دین کی بیسز ختم کر رہی ہیں اب اس سے بھی برا جو کیا ہوا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں بار بار قرآن اور اسلام کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے بھوکا دیا جا رہا ہے ہمیں بات سمجھ آ گئی تو ہم ایمان لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت سے چاہتے تھے کہ وہ ایمان لیں کہ آپ ہر دعوت پر چلے چاہتے تھے چنانچہ اس میں تفاق ہو گیا جب ان بدماشوں نے آپس میں تیہ کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دے یہ کتنوی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دے مگر آپ کو آئین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کر لیا خبر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک سے جلاوطن کر دیا باہر نکال دیا عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واپس آ کر جب بنو خلاف کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہمرا بنو نظیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معایدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں آانت کریں انہوں نے کہا اب القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکھٹے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کے پارٹ کو لے جائے اور اوپر جا کر آپ کے سر پر گرا دے اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن حجاش اٹھا ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہود کے پاس بیچ کر کہلایا مدینہ سے نکل جاؤ اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی مولت ہے اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن ماری جائے گی اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی لیکن اس زوران رئیس المنافقین رئیس المنافقین کس کا لکت تھا کس ہو کہتے تھے عبداللہ بن عبی یہ لکھ لیں رئیس المنافقین منافقینوں کا بھی سردار کون تھا عبداللہ بن عبی نے کہلا بھیجا کہ ٹرٹ جاؤ اور نہ نکلنا میرے پاس دو ہزار مردان زرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے کلوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دیں گے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے عبداللہ بن عبی نے کیا کہا نہیں نکلنا میں لوگ لے کر آ رہا ہوں تمہاری مدد کروں گا سورہ حشر کی آیت نمبر یارہ نازل ہو گئی اس میں کیا کہا جا رہا ہے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے اور اگر تم سے لڑائی کی گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو قریضہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے یہ سنکر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا صحابہ کرام نے بھی تدبیر کہی مقدینے کا انتظام حضرت ابن عم مقتوم ابن عم مقتوم کون تھے جو نابینہ صحابی تھے ان کو سونپا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دے کر بنو نظیر کی علاقے کا رکھ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے اپنے قلوں اور میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور برسائے پتھر برسائے چونکہ خجور کے درخ اور باغار ان کے لیے سپر کا جو جس جگہ پہ تھے وہاں پہ خجور کے درخ اور باغار بسکلی پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے اور کارٹ دیا جائے اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کیونکہ پروٹیکشن ہٹ گئی اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا چنانچہ چھے روز کے بعد اور کہا چاہتا ہے کہ پندرہ روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلاوطن ہو جائیں گے اس نوکے پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھلک رہے منافقین کے سردار کون تھا منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی جو منافق ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں کیا وہ ان کا ہوگا نہیں انہوں نے بھی خیانت کی جس کی اطلاع ہمیں سورہ حشر میں ملتی ہے جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں شیطان ہم سے کہتا ہے غلط کام کریں اور جب ہم کر بیٹھتے ہیں تو شیطان کیوں کہہ رہا ہوتا ہے میں تو اسے بری ہوں اسے تو خود کیا ہے اسی طرح عبداللہ بن عبی نے کہا اس نے کہا کہا تم جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا جب وہ چلے گے اس نے کہا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے حتیٰ کہ گھروں کے دروازے کھڑکیاں، پھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اتار کے لے گئے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت دو میں فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو یہ سارے واقعات ہم کیوں سن رہے ہیں قصے کے طور پر نہیں عبرت کے طور پر کوئی مشکل حالات آئیں گے کوئی ایسا واقعہ آئے گا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے ایک کام پر کھڑی ہوں تو انشاءاللہ میں سرکروں ہوں گی لیکن اگر میں نے ذرا بھی منافقت دکھائی تو میں کسی طور پر بچ نہیں سکوں گی جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خائبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گرو مکشام جا بزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم کیا جو پہلے مہاجرائے تھے ان میں ان کی زمین اور علاقہ تقسیم کر دیا گیا صرف دو انساری ابود جانہ اور سحیل بن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں عطا کیا اس میں سے سب دو انساری کو جگہ دی گئی کیونکہ وہ بہت تنگ دست تھے باقی سارے جو مال غنیمت تھا وہ اولین مہاجرین جو پہلے ہجر کر کے آئے تھے ان میں تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج متحارات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی پرامی میں سر فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس سے پچاس اود اور تین سو تلواریں بھی پائیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جگہ بھی مل گئی اور مسلمانوں کو دھیر سالہ مالے غنیمت بھی مل گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی فلاہ اور جہاد کے لیے استعمال کیا غزوہ بدرے دوم بدرے اول کون سی تھی بدرے اولہ کون سا کس غزوہ کو کہتے تھے غزوہ جی بتائیے جنگے بدر جنگے بدر اولہ ہمیں جنگے بدر پڑی ہے نا جنگے بدر کبڑا پڑی تھی پھر اس سے پہلے ہم نے پڑا تھا پہلی جنگے بدر بھی ایک چھوٹی تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا جو ہمیں پہلے نہیں بتا تھا جب ایک تریش مکہ نے کہاں پہ حملہ کیا تھا چرہگاہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پکڑنے گئے تھے تو وہ وہاں سے نکل گیا تھا تو اس کو کیا نام دیا گیا تھا جنگے بدرے جنگے بدرے خوبرا ہوئی اور یہ کیا ہے غزوہ بدر دوم اس کو جا کے ضرور ریوائیت کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ شبان چار ہجری میں یہ ہوئی پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے اہد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا آپ نے اہد میں دیکھا تھا کیسے ابو سفیان ڈیٹوں کی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہا تھا ٹھیک ہے ابھی تو میں جہار ہو لیکن اگلے سال پھر بدر کے میدان میں ملاقات ہو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول کے تھے نہیں اگلے سال ایک زیٹ ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں موج ابو سفیان نے اہد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا چنانچہ شبان چار ہجری کی آمد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادہ نبھانے والے تھے اور وہاں آٹھ دن پھیر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جا کے دیکھتا رہا ہو کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو ہم پھر جائیں گے کتنے بادہ کے پکے تھے ایک زیٹ ٹائم پہ وہاں پہنچ گئے اور آٹھ دن تا ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس بھوڑے تھے چھنڈا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیا تھا اور مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سب گرد کیا تھا ادھر ابو سفیان بھی پچاس سبار سمیت دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مراہ الزہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پراؤ ڈالا لیکن شروع سے اس پر روب دھاری تھا چنانچہ یہاں پہنچ کر اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جم اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور حلیادی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پیسو گو اس وقت خوش سالی ہے لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا سلمانوں نے بدر میں ٹھیر کر اپنا سامانے تجارت بیچا اور ایک درم کے دو درم بنائے پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاگ بیٹھ چکی تھی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی اس کی بودورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا چنانچہ ربیولول پانچ ہجری میں ڈاکھوں کو سرکوبی کے لیے دمت الجدلن تشریف لے گئے اور یوں ہر چار جانب امن و امان کا دور دورہ دکھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرت کنٹینیوز ٹرکل ہے ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام نہیں کیا ایک دن بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انجوائیمنٹ کے لیے یا ریلیکس ہونے کے لیے وقت چاہیے بلکہ جب سخت ترین حالات تھے جب زخنوں سے چھوٹھے جب جسمانی تقاوت بھی تھی تب بھی اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے دفاع کے لیے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اسلام کی پروٹیکشن کے لیے نکل پڑے اور ابھی تک تو ہمیں بڑے بڑے غزوات تناب غزوائی بدر غزوائی اہد غزوائی بدر لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے بیج میں بھی کتنے کتنے چھوٹے چھوٹے جن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیچھے ہٹے کیوں نہیں ہٹے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں ہمارے آپ کی رسول ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ ملتا ہے اور سب سے بڑا جو درس ملتا ہے وہ ثابت قدمی کا کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے اسلام پہ دین پہ اللہ کے احکام پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت تو ثابت قدمی ہزا فالو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے مقام پہ پہنچ جائیں گے لیکن اگر ثابت قدمی نہ ہو اگر ایک دن تو میں نے بہت اچھی طریقے سے اپنے 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 پر ضبط پکیا لیکن دوسرے دن ہی میں آپ سے باہر ہوگی تو کیا میں اس لیول در پہنچ جاؤں گی نہیں بھکر میں جو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں چڑھتے چڑھتے آپ کافی اوپر چلے گئے ہیں لیکن آپ لڑکھڑائے ہیں اور دوبارہ آپ ہیچے سٹیئر کے سوان پہ آگئے ہیں پھر آپ کو دوبارہ وان سے سٹارٹ کرنا پڑے گئے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں رمضان اور مبارک میں ہمارے ایمان کا لیول کیوں اتنا ہائی ہوتا ہے چیز کو اس لائف سٹائل کو اس لائف پیٹرن کو چھوڑتے نہیں ہیں لیکن جیسے ہی ہم روٹین لائف ہماری مسلمان پر کی تو زندگی کا ہر دن رمضان کے دل کی طرح چاہیے ہر روز اسے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ہر روز اسے سیرت پڑھنی چاہیے ہر روز اسے اپنی تفسیر پڑھنی چاہیے ہر روز کچھ سکھنا چاہیے لیکن جب گیپ آتا ہے تو ایسے نہیں لگتا کہ ہم اوپر کی چاہائی چڑھتے چڑھتے پھر ڈس کر کے نیچے گر جاتا ہے آپ سے اللہ علیہ وسلم کی سکیرت بھی وہ سب کے انساقی سے اپنی روٹین بنائیے ایک بڑا خوبصورت بات جو میں نے آت صبح ہی دیکھی اور سیکھی اور مجھے بڑی اچھی لگی ہم ہمیشہ چاہتے ہیں نا ہم چیک کریں کہ ہمارے ایمان کا لیبل کتنا ہے میں ارے اندر اصلی ایمان ہے بھی کے نہیں جو انسان اکیلے میں جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا جب اسے کوئی جج نہیں کر رہا وہ دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک انسان جو سب کے سامنے تو بہت کوشش کر رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ اکیلہ ہوتا ہے تو وہ کوئی فلم لگا لیتا کے چلا جاتا ہے کیونکہ اس وقت تو صبح ہوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کے ایمان کا لیول ہوگا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اپنی تربیت کے لیے ہر چیز کو اپنے پہ لے کے دیکھیں اپنی تربیت کیجئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان دے دیں لیکن یقین جانئے اس کے لیے بہت زیادہ سپرگل کی ضرورت ہے ہمارے دلوں پہ قرآن اس کی اثر نہیں کرتا کیونکہ ہم تو قرآن کو اس کے حق جیسا پڑھنا چاہیے ہو سب کے ساتھ تو پڑھتے ہی نہیں اور پھر جو پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے اور اگر ایک مسلمان کو قرآن سمجھ آ رہا ہو اور صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر تو جو دل کا حال ہوتا ہے وہ بندے کو سمجھ لگتا ہے اپنے ادر عظم لائے چاہے ایک طائر ایک لفظ روز میں نے اتنا لازمی پڑھنا ہے اور ہر عمل کون سا بہتر ہے جو مزازی سے کیا جائے بے شک تھوڑا عمل کریں تھوڑا پڑھیں لیکن بہترین پڑھیں اور اچھا پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو سبحانک اللہم و بحمدی کا اشد اللہ الہ الا انت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہم سلی علیہ محمد علیہ وصحبہ و سلیم موسیقی